بارہ بنکی میں پولس اور بدماشوں کے بیچ مرپیڑ ہو گئے اور اس دوران پولس نے شاتر پشو تسکر سونو کو گرفتار کیا مرپیڑ کے دوران جوابی فائرنگ میں گولی لگنے سے پشو تسکر سونو اور ایک پولس کرمی گولی لگنے سے غائل ہو گیا جبکہ اس دوران بدماش کے دو ساتھی موقع سے فرار ہو گئے وہیں پولس فرار اپرادیوں کی تلاش کر رہی ہے فلال پولس نے ایک کار اور تمنچہ بھی موقع سے برامت کیا اس پی امورا پرساد نے بتایا کہ غائل اپرادی اور سپاہی کو زلہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا کو بتا دیں زلے میں شاتر اپرادیوں اور پشو تسکروں کے خلاف آپریشن کلین چلائے جا رہا ہے مسکین اگر کراسنگ کے پاس باسا روڈ پر کچھ اپرادیوں کے آنے کے سوچنا ملے تھی اس میں تھانا سبدرگنج اور اسوجی ٹیم نے ان کو روکنے کا پریاز کیا جس میں اپرادیوں نے پولیس پر فائر کیا جس میں ہمارا ایک کاؤنسٹیبل ارون کمار غائل ہوا کاؤنٹر فائرنگ میں ایک اپرادی غائل ہوا دونوں کو ہسپٹل بھیجا گیا ہے جب ان کے بارے میں جانکاری کی گئی تو پتا چلا کہ یہ سونو نام کا اپرادی ہے جو ستریق تھانا چھتر کا رہنے والا ہے لگاتار اس چھتر میں پسو تذکری اور گوکسی کرتا تھا یہ اس کے خلاف لگ بھگ آدھا درجان اپرادی کی تحاس ہے ابھی ایک سنٹرو گارڈی برامد ہوئی ہے اور تمنچہ برامد ہوا ہے باقی اس کے دو انے ساتھی افرار ہیں جس کے لئے کامبنگ جاری ہے پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں